نحمده و نسلی و نسلیم و نا رسوله الكریم عَلُو فَتَّقُ النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ مُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ علیہ العظیم وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِمْ اور اگر ہوتم شک میں مِمَّا اس چیز کے بارے میں نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِهِ سَوْلِعَوْتُمْ اس جیسی ایک صورت بنا کے وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور بلالو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اِن كُنْتُمْ صَوَدِقِينَ اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ تَفَالُوْ پھر اگر تم نہ کر سکو وَلَنْ تَفَالُوْ اور ہرگز نہیں کر سکوگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي سو بچتے رہو اس آگ سے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندن انسان اور پتھر ہیں وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ جو تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لئے جس کی آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان تھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے ایسے کارناموں کا ذکر تھا کہ جن کے پیدا کرنے سے ساری دنیا اور ساری مخلوق آجز ہے یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی آسمان منایا آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے پھل، غلے اور سبزیاں ہوگائیں ان ساری چیزوں کے پیدا کرنے سے سارے انسان، ساری مخلوق آجز ہے اب ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ رسالت کو ذکر فرمایا ہے اور عقیدہ رسالت کی جو بڑی دلیل ہے جس کو موجزہ کہا جاتا ہے وہ قرآن مجید ہے کیونکہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ چونکہ قیامت تک کے لیے ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موجزہ عطا فرمایا ہے کہ وہ موجزہ بھی قیامت تک برقرار رہے گا اور وہ موجزہ قرآن مجید ہے قرآن مجید کے بارے میں کافروں اور منکروں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے مضمون سوچ لیتے ہیں اور ہمارے سامنے آ کر پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وئی آئی ہے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے ان آیاتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اور سارے منکروں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے اور اس دلیل کی پر یعنی موجزہ کی پر جو شبہ وارد ہوتا تھا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زمین کی طرح کوئی زمین پیدا نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے آسمان کی طرح کوئی آسمان نہیں بنا سکتا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نازل کی ہوئے کلام کی طرح کوئی کلام بھی نہیں بنا سکتا اور فرمایا ہے کہ یہ کھلا چیلنج ہے جو چاہے کوشش کر کے دیکھ لے اس دیئے ان آیاتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ اس کلام کے بارے میں اس وئی کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہیں کہ جو وئی ہم نے اپنے بندے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمای ہے فاتو بی صورت میں بس لے تو اس قرآنِ مجید کی صورتوں میں سے کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر لے آو یہ جو چیلنج یہاں پر موجود ہے تو یہ صورت بکرہ صورت مدنی صورت ہے اور یہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو یہ چیلنج صرف یہی پر نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں مکی صورتیں ان میں سے بعض صورتوں کے اندر بھی یہ چیلنج اسی طریقے سے مذکور ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل ہے پندرمہ پارے میں مکی صورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر سارے جن اور سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر لانا چاہیں تو وہ نہیں بنا کر لازکتے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے مثل لانے کا چیلنج فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید کمی فرما دی اور سورہ حود جو کہ مکی صورت ہے بارویں سپارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حود میں یہ فرمایا کہ اس قرآن کی صورتوں میں سے دس صورتوں کے برابر دس صورتیں بنا کر لیا ہو تو اس سے بھی لوگ آجز رہے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر ایک صورت لانے کا چیلنج فرمایا پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک صورت لانے کا چیلنج فرمایا تو یہ گوایا کہ چار مقامات تو یہ ہو گئے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے کسی چھوٹی سی چھوٹی صورت کے مثل بھی کوئی مضمون بنا کر لے آئیں تو سارے لوگ اس بات سے آجز ہیں ایسا نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن مجید جتنی فصاحت اور بلاوت کے ساتھ جتنے اختصار اور جامعیت کے ساتھ مضامین کو بیان کرتا ہے اس کے بیان کرنے سے سارے انسان آجز ہیں ایک چھوٹی سی مثال ہے دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر سکول کے اندر بچوں کا تقریری مقابلہ ہو اور ایک ہی موضوع دیا جائے کس موضوع پر آپ نے مثال کے طور پر دس بچوں نے تقریر کرنی ہے تو وہ دس بچے تقریر کریں گے تو ہر بچے کی تقریر کا انداز مختلف ہوگا اور پھر اس کو اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون بچہ ایسا ہے جو فرس پوزیشن پر آیا ہے اور اس کو انہم دیا جائے تو ظاہر ہے کہ موضوع ایک ہی ہے اور وقت بھی مثال کے طور پر دس منٹ کے ہی ہر بچے کو دیا گیا لیکن ہر بچے کا اپنا انداز ہوتا ہے آپ اس سے سمجھ لیئے کہ جیسے شعراء ہیں تو شعراء کے اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اپنے اپنے انداز سے تخیل کا ایک مضمون بنتے ہیں چنانچہ یہ کہا جاتا ہے یہ شیر بھی ہے غالب کا کہ ہیں سخنور دنیا میں بہت اچھے ہم کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور یعنی دنیا میں بہت اچھے اچھے سخنور اور بیان کرنے والے اور شعر کہنے والے موجود ہیں لیکن ہر ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے تو جب انسانوں کے اندر بھی آپس میں مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اب مثال کے طور پر اس قرآن مجید کی سب سے جو چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر اس کے اندر تین آیات ہیں ان تین آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کئی مضامین کو بیان فرمایا مثلا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دینے کی خوشکبری یہ بھی ایک مضمون بیان فرمایا اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب تعالیٰ شانوں کی رضا کی خاطر نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا بھی حکم دیا اور آپ کے جو دشمن ہیں ان کا بے نسلہ ہونا بھی بیان کیا اور صورت مختصر سی ہے اب یہی تین مضامین تین چار مضامین اگر کسی کو دیئے رہیں کہ تین چار مضامین کو بیان کرو عربی زبان کے اندر تو ظاہر ہے کہ وہ اتنے مختصر قلمات کے اندر اتنے فسیع و بلیغ انداز کے ساتھ کوئی انسان بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا تو یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ شبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا کر لے آئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بھی مادری زبان عربی ہے اور وہ چالیس سال تک تمہارے اندر رہیں انہیں نے کسی مدرسے میں نہیں پڑا کسی استاد سے نہیں سیکھا یکا یک ان کی زبان مبارک سے یہ کلام جاری ہو گیا تو تم تو بڑے مشاق اور ماہر قسم کی شعراء اور عدباء ہو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لیا ہو ودو شعاد آکم فرمایا کہ اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو من دون اللہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا جو حمایتی ہیں جو تمہاری مدد کرتے ہوں اور جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے لکھو لوگوں کی پوری ٹیم اور پوری جماعت اکٹھی کر لو پھر بھی تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتے اور بعض حضرات نے شہداء کے بارے میں فرمائے ہیں کہ شہداء شاہد کی جمع ہے اور شاہد کہتے ہیں گواہ کو تو مراد یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینے والوں کو بلا لو اس بات کی گواہی دینے کہ آپ نے جو مضمون پیان کیا ہے تو وہ قرآن مدید کی ٹکر کا ہے پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرما دیا فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَفَلُوُ پھر اگر تم نہ کر سکو وَلَنْ تَفَلُوُ اور تم ہرگز نہیں کر سکوگی اور یہ اللہ ہی کی شان ہے اور اللہ ہی کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے بارے میں بھی صاف طور پر فرما دیا کہ تم نہیں کر سکوگے اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو صدیوں سے آ رہا ہے اور قیامت تک کے لئے برقرار رہے گا تو اتنے عرصے کے اندر کتنی قومیں آئیں کتنے پڑے لکھے لوگ آئے کتنے ماہر و دبا اور شعر آئے اور کتنے قرآن مجید کی مخالفت کرنے والے بھی ماہرین آئے لیکن اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک کھلا چیلنج ہے فرمایا کہ وَلَنْ تَفَلُو تم ہرگز نہیں کر سکوگے تو فرمایا کہ جب ایسا نہیں کر سکتے تو فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ اس آگ سے بچو آگ سے مراد جہنم کی آگ جہنم کی آگ سے بچو وَقُودُ حَنَّاسُ وَلْحِجَارَةُ کہ جس کا اینڈن جا ہے وہ انسان اور پتھر ہیں دنیا کے اندر ہم آگ کا اینڈن کبھی لکڑیوں کو استعمال کرتے ہیں اینڈن کے طور پر کبھی گیس کو کبھی پٹرول کو کبھی اور چیزوں کو تو جہنم کی جو آگ ہے اللہ تعالیٰ نے خرمی ہے کہ اس کو بھڑکانے کے لیے اور اس کے اینڈن کے طور پر انسان اور پتھر ہوں گے انسان تو کافر مراد ہوں گے اور پتھر اگرچہ دنیا کے جو پتھر ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا تصور یہی ہے کہ وہ آگ کے اندر جلتے نہیں ہیں بعض خاص قسم کے پتھر جیسے گندک کے پتھر ہیں تو وہ جل بھی جاتے ہیں بھڑک بھی اٹھتے ہیں آگ اس سے بھڑک اٹھتی ہے وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اور این ممکن ہے کہ یہی پتھر جہنم کے اندر جانے کے بعد یہ بھڑکنے اور آگ کے این دن کے طور پر آگ کو بھڑکانے کا باعث بھی بن سکیں اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ یہاں پر ہجارہ سے مراد ہے پتھر کی مورتیاں بت جن کی مشرق پوجہ پارٹ کیا کرتے تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ چلیں گے اور اس سے کافروں کی حسرت میں اور اضافہ ہوگا کہ ہم جن کی پوجہ پارٹ میں لگے ہوئے تھے تو آج ہمارے ساتھ ہی بے بسی کے ساتھ جل رہے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اُعِدد للکافرین تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لئے اس میں دو باتوں کے طرح بشارہ ہے ایک یہ کہ جہنم تیار کی ہوئی ہے پہلے سے ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد قیامت آئے گی تو جہنم اس وقت بنائی جائے گی تیار ہوگی بلکہ جہنم پہلے سے تیار کی ہوئی ہے اور اس کا اس کی جو تائید ہے وہ ایک حدیث شریف سے بھی ہوتی ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حمود صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کسی بھاری چیز کے زور سے گرنے کی آواز ہے جیسے کوئی بھاری پتھر گرتا ہے تو تھمک اٹھتی ہے اس طرح کی آواز ہے وجبہ کی الفاظ حدیث میں آئے ہیں تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دریافت فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ آواز کس چیز کی ہے تو ہم نے لاعلمی کا اظہار کیا تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پتھر ہے جو ستر سال سے جہنم میں گرتا چلا جا رہا تھا اور آج وہ پتھر جہنم کی تیہ میں پہنچا ہے تیہ میں گرا ہے اور یہ اس کی تیہنم کی تیہ میں گرنے کی آواز ہے جس سے معلوم ہوا کہ جہنم تیار کی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ یہ جہنم کافروں کے لئے تیار کی ہوئی ہے یعنی بنیادی طور پر سزا دینے کے لئے تو یہ کافروں کے لئے بنائی گئی ہے ہاں گناہگار مسلمان جو جہنم کے اندر جائیں گے تو وہ ان کی تعدیب اور تہذیب کیلئے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ گناہوں کی آلائشیں وہاں جا کر جل جائیں اور وہاں سے پاک صاف ہو کر پھر وہ جنت کے اندر جانے کے قابل ہوں اور پھر ان کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گوئے کہ جہنم اہل ایمان گناہگاروں کے لئے ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جانے کے بعد پھوڑے پھنسیاں نکلنے کے بعد پھر ہسپتال میں داخل ہوتا ہے کچھ دنوں کے لئے اور وہاں بس کا علاج معالجہ کیا جاتا ہے اور تندرست ہو کر گھر آتا ہے اور جو کافر ہیں ان کے لئے ایسے ہے کہ جیسے مجرموں کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے تو یہ فرق ہے فرمایا کہ وَإِن كُنْتُمْ فِيْرَيْبِمْ اور اگر تم ہو شک میں مِمَّا اس چیز کے بارے میں اس وحی کے بارے میں نزلنا على عبدنا جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر فَاتُوْ فَسْلِعَوْ بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِهِ اس جیسی کوئی ایک صورت وَدْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور بُلَالُوْ اپنے حمایتیوں کو اللہ کی سوا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو فَلَمْ تَفْحَلُوْ فِرَاگَرْ تُمْ نَا کرسکو وَلَنْ تَفْحَلُوْ اور حگز نہیں کرسکوگے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِسُ سُوْ بَچُوْ اس آگ سے وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ جِسْكَا اِنْدَنْ انسان اور پتھر ہیں وَعِدَّتِ الْكَافِرِينَ تیار کی ہوئی ہے کافروں کے لئے